دوستو ویسے تو ہر انسان کو جنگل کے خونخار جانوروں کے دیدار کا شوق رہتا ہے مگر کیا ہو جب انہی خونخار جانوروں کا اچانک آپ سے آمنہ سامنا ہو جائے اور آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی دلچسپ کلپ دکھانے والے ہیں جس میں جنگلی جانوروں نے انسانوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھئے یہ ویڈیو ہے میکسکو کے ایک ٹی وی شو کا یہ واقعہ 2007 کا ہے جہاں ایک ٹی وی شو کے دوران ایسا خطرناک منظر دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ریپورٹر، اینکر اور ساتھ میں ایک بچہ بھی موجود ہے جن کے سامنے ایک شیر موجود ہے شو چل ہی رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے یہ شیر بچے پر حملہ کر دیتا ہے اور بچے کی ٹانگ دووشنے کی کوشش کرتا ہے جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ واقعہ لائیو ٹی وی سکرین پر دیکھا جا رہا تھا جو کی دل دہلا دینے والا تھا جس کے بعد یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مگر اچھی بات یہ رہی کہ فوری طور پر اس بچے کو شیر سے بچا لیا گیا بہرحال اس ویڈیو کلپ سے ایک سبق ضرور ملتا ہے کہ ایسے خطرناک جانوروں سے دوری بنائے رکھنا ہی اکل مندی ہے اب ذرا اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھئے کہ کس طرح ایک بچی باہر کھیل رہی ہے تب ہی پیچھے سے ایک جنگلی جانور اچانک سے آ جاتا ہے جس کے بارے میں اس بچی کو بلکل بھی پتا نہیں ہوتا ہے اور یہ جنگلی جانور بھاگتے ہوئے اس بچے کے قریب سے گزرتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے مگر دیکھئے کس طرح یہ بچی گاڑیوں کے پیچھے سے ہو کر اپنی چاند بچاتے ہوئے گھر باپس آ جاتی ہے لوگوں نے جب اس ویڈیو فوٹیج کو دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ آخر یہ بچی اس جنگلی جانور سے بچ کر کیسے آئی دوستو بندر کتنا شرارتی ہوتا ہے یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کی چیزوں کو چھرا لیتا ہے لیکن یہاں جو دیکھنے والے ہیں اسے دیکھ کر تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بندر سائیکل پر سائیکلنگ کرتا ہوا آتا ہے اور بچے کو اپنے ساتھ گھسیڑتے ہوئے لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور بچے کو گھسیڑتے ہوئے کچھ دور تک لے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے مگر بچے کی قسمت اچھی تھی کہ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے جنہوں نے اس بچے کو بچا لیا اور بندر کو بھاگنے پر مجبور کر دیا یہ واقعہ ہے چینہ کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عورت اپنی گاڑی سے نکل کر اپنے ہزبین کے ساتھ باتیں کر رہی ہے تب ہی اچانک یہاں پر ایک شیر آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اسے دیکھ کر اس کی ماں اس کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس حملے میں اس کی ماں کی موت ہو جاتی ہے یہ واقعہ ایک چڑیا گھر کا ہے یہاں پر پانچ سال کا بچہ بیس فٹ کی اونچائی سے گوریلے کے پنجرے میں گر جاتا ہے اور بچہ ڈر کے مارے رونا شروع کر دیتا ہے لیکن یہاں پر گوریلے کا رویہ کچھ اور ہی تھا وہ دھیرے دھیرے اس بچے کے پاس آتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر اس بچے کی حفاظت کرتا ہے اور اس پر بلکل حملہ نہیں کرتا بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 1986 کا ہے دوستو یہ تھے کچھ چوکا دینے والے ویڈیو کلیپس امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا پلکل نہ بھولیں